ایکسپلینیشن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یہ ہوتیل ٹرانزلوینیا کا سیکنڈ پارٹ ہے مووی اسٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ہوتیل ٹرانزلوینیا کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت درابنا لگ رہا تھا اب ہوتیل کی اندر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ویڈنگ کی پروپریشن چل رہی تھی اور یہ ویڈنگ کسی اور کی نہیں بلکہ میویس اور جانی کی تھی ڈریک سارے مانسٹر گیسٹس کو ویلکم کر رہا تھا تب ہی وہاں جانی کی فیملی بھی آ جاتی ہے سارے مانسٹرز انسانوں کو دیکھ کر بہت حیران ہو رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ وہ بہت خوش بھی تھے پھر مانسٹرز اور انسان ایک ساتھ پکچرز بھی بنواتے ہیں ویڈنگ کا آغاز ہو جاتا ہے اور میویس برائیڈل ریس میں بہت حسین لگ رہی تھی میویس کو دیکھ کر اس کے ڈیڈ اور باہ کی سارے مانسٹرز بہت ایموشنل ہو رہے تھے اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میویس اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس کی شادی کا دنا پہنچا اٹ لاسٹ وہ دونوں ایک دوسرے کو رنگ پہنا دیتے ہیں اور ان کی ویڈنگ ہو جاتی ہے اور اب سب ڈینس فلور پر ڈینس کرنے لگے تھے میویس اپنے ڈیڈ ڈریک سے پوچھتی ہے کہ میری ویڈنگ میں سب لوگوں کو انوائٹ کیا گیا لیکن میرے گرینٹ پا ولیٹ کہاں ہیں اور وہ ویڈنگ میں کیوں نہیں آئے ڈریک اسے بتاتا ہے کہ تمہارے گرینٹ پا پرانے خیالات رکھتے ہیں اور وہ بہت کٹر قسم کے ڈریکولا ہیں اور وہ انسانوں اور ڈریکولا کا آپس میں ملا پسند نہیں کرتے اس لیے میں نے انہیں ویڈنگ پر انوائٹ نہیں کیا پھر سب ویڈنگ کی خوشی میں کیک کٹ کرتے ہیں اور انجوائی کرنے لگتے ہیں ڈریک بھی اپنی بیٹی کے لیے ایک بیوٹیفول سا سانگ آتا ہے اب ہم ایک سال کے بعد کا سین دیکھتے ہیں ڈریک پینٹنگ بنا رہا تھا کہ اس کی بیٹی میویس اپنے ہزبن جانی کے ساتھ اس سے ملنے آتی ہے پھر وہ ڈریک کو اپنے ساتھ انجوائی کرنے کے لیے چلنے کو کہتی ہے وہ دونوں بیٹس میں ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں اور باہر جا کر ہوب انجوائی کرنے لگتے ہیں وہ دونوں ہائی ڈنس ایک بھی کھیلتے ہیں لیکن میویس بہت جلد ہی تھک جاتی ہے اور ریسٹ کرنے لگتی ہے ڈریک اس سے اس تھکن کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ ڈریک گرینٹ فادر بننے والا ہے یہ سن کر ڈریک کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا اور وہ خوشی میں ڈینس کرنے لگتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ میویس کا بہت خیال رکھ رہے تھے لیکن ڈریک کو بس اب ایک ٹینچن تھی کہ آنے والا بچہ انسان ہوگا یا پھر ڈریک گولا پھر کافی مہینوں کے انتظار کے بعد بلا آخر وہ دن آ ہی جاتا ہے اور میویس ایک خوبصورت سے بیٹے کی ماں بن جاتی ہے سب اس بیبی کو دیکھ کر بہت ہیپی فیل کر رہے تھے اس بیبی کا نام ڈینس رکھا جاتا ہے ڈینس کی فرس بردے بہت دھوم دھام سے سالیبریٹ کی جاتی ہے اور سب لوگ اس کے لیے بہت بیوٹی فل سے پریزنٹس بھی لے کر آئے تھے اب ڈریک ڈینس کا ڈریکولا نام ڈینس او وچ رکھ دیتا ہے لیکن جانی کے ڈیڈ مائک کو یہ نام بلکل پسند نہیں آتا اور وہ کہتے ہیں کہ ڈینس ویمپائر نہیں ہے اور جانی کی موم لنڈا کہتی ہیں کہ ڈینس کے تو ابھی ویمپائر ٹیت بھی موجود نہیں ہے اس پر وین کہتا ہے کہ ویمپائر ٹیت پانچ سال کے عمر میں نکلتے ہیں اور ڈریک کی یہ دلی خواہش تھی کہ اس کا گرینڈ سن ویمپائر بنے تاکہ اس کی نسل آگے بڑھ سکے دوسری طرف میویس اپنے سن کو لے کر بہت کانشیس تھی اور وہ اسے ہر چیز سے پروٹیکٹ کر کے رکھنا چاہتی تھی اور وہ ہر نوکیلی چیز پر کور لگوا دیتی ہے تاکہ وہ ڈینس کو حام نہ کر سکے وقت تیزی سے گزر جاتا ہے اور ڈینس تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اب سب اس بات کو لے کر کانشیس تھی کہ ڈینس سب سے پہلے کیا ورڈ بولے گا لیکن وہ تو عام بچوں کی طرح بلا بلا بولتا ہے لیکن ڈریک کی سن کر بہت اپسٹ ہو رہا تھا کیونکہ یہ تو ڈریکولا کی لینگویج نہیں تھی اب ہم ہوتیل کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر اب مانسٹرز کے علاوہ انسان بھی آنے لگے تھے اور اسی وجہ سے ہوتیل کے رولز بھی کچھ چینج ہو چکے تھے اور جانی نے تمام مانسٹرز کو سوشل میڈیا کا یوز بھی سکھا دیا تھا ڈینس اب پانچ سال کا ہونے والا تھا لیکن اس کی تمام حرکتیں انسانوں کے جاسی تھیں ڈریک اس سے بیٹ میں ٹرانسفارم ہونا بھی سکھاتا ہے اور اس کے سامنے بیٹ میں ٹرانسفارم ہوتا ہے لیکن ڈینس پر تو کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا وہ بہت کوشش بھی کرتا ہے لیکن اس کی تمام کوششیں بیکار چلی جاتی ہیں پھر ہم ایک پارٹی دیکھتے ہیں جو کہ وین نے اپنے بچوں کے لیے رکھی تھی اس میں میویس اور ڈینس بھی انوائٹڈ تھے جو کہ اس کے بچوں کے ساتھ خوب انجوائے کر رہے تھے لیکن ڈینس کو مانسٹرز کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر میویس کو فیل ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ان کے ساتھ انسیف ہے اس لیے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ڈینس کو ان سب سے دور کالیفورنیا لے کر چلی جائے گی لیکن جانی کو اس کی یہ بات بلکل پسند نہیں آتی کیونکہ جانی کو مانسٹرز سے ایک عجیب سی محبت تھی اور وہ ہٹیل ٹرانزلوینیا میں رہنے کا آدھی ہو چکا تھا میویس کے اس ڈسیجن سے ڈریک بہت اپسٹ ہو رہا تھا کیونکہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ڈینس کا فیفت بردے آنے والا تھا اور اگر فیفت بردے پر بھی میویس اور ڈینس کو جانی سے روک لیا جائے تب ہی ڈریک کے پاس فرینک آ جاتا ہے اور وہ اسے آئیڈیا دیتا ہے کیونکہ میویس اور جانی کو اکیلے کالیفورنیا بھیج دیا جائے تاکہ ہمیں بچے کے ساتھ کچھ ٹائم سپین کرنے کا موقع مل جائے اور ہم اسے وہ ساری ڈرہاونی چیزیں دکھا سکیں جو کہ ڈریک نے دیکھی تھی تاکہ ڈینس کو مانسٹر بننے میں آسانی رہے اس لیے ڈریک جانی کو بھی اپنے پلان میں شامل کر لیتا ہے اور وہ ان دونوں کو یہ کہہ کر کالیفورنیا بھیج دیتے ہیں کہ وہ پہلے وہاں پر جا کر دیکھ کر آئیں کہ وہ انوائرمنٹ ڈینس کے لیے سیف بھی ہے کے نہیں اور جب وہ وہاں پر سب کچھ دیکھ بھال کر آ جائیں گے تو پھر وہ ڈینس کو بھی اپنے ساتھ کمفرٹبل ہو کر لے جا سکیں گے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بچے کی طرف سے بلکل بے فکر ہو جائیں کیونکہ بچے کی دیکھ بھال وہ خود کریں گے ان کے جاتے ہی ڈریک اپنے فرینڈس فرینک وین گریفن میورے اور بلو بی کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے تاکہ وہ ڈینس کو ایک مانسٹر کی طرح ٹرین کر سکیں وہ سب کیمپ کی طرف نکل پڑتے ہیں سب بہت دراونے راستے سے ہوتے ہوئے ڈارک فارسٹ پہنچتے ہیں جہاں ڈریک اور اس کے دوست انسانوں کو ڈرائیا کرتے تھے لیکن اب وہ لوگ اس جگہ کو دیکھ کر بہت حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ جگہ تو پہلے ایک آفنا جنگل ہوا کرتی تھی لیکن اب تو وہ ایک حسین پارک میں چینج ہو گئی تھی اور وہ ڈینس کی ٹریننگ سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اسے ڈریکولا کسٹیوم پہناتے ہیں پھر فرینک ڈینس کے ساتھ نے انسانوں کو ڈراتا ہے تاکہ ڈینس کی ٹریننگ ہو سکے لیکن کوئی انسان فرینک سے نہیں ڈرتا اور سب اسے اپنا فرینڈ بنا لیتے ہیں اس کے بعد ڈینس بھی لوگوں کو ڈرانے کی پریکٹس کرتا ہے لیکن اس سے بھی کوئی نہیں ڈر رہا تھا اور سب اسے کیوٹ مانسٹر کہتے ہیں اور ڈینس کو مانسٹر بنانے کے لیے ان کا کیا گیا ہر اٹیم فیل ہو جاتا ہے اب ڈریک ڈینس کو جنگل میں لے کر جاتا ہے اور وہ وین کو کہتا ہے کہ وہ ڈیر کا شکار کرے اور وہ ڈینس کے سامنے ڈیر کو پورا کا پورا کھا جائے تاکہ ڈینس اس سے انسپائر ہو سکے اور اس کی اندر کا مانسٹر باہر آ سکے لیکن وین جیسے ہی ڈیر کا شکار کرنے جاتا ہے تو وہ کھیل میں لگ جاتا ہے اور ڈریک کا یہ پلان بھی بری طرح سے فلوپ ہو جاتا ہے اب سین چینج ہوتا ہے اور ہم میویس اور جانی کو دیکھتے ہیں جو کہ کیلی فورنیا پہنچ چکے تھے اور خوب انجوائے کر رہے تھے دوسری طرف ڈریک میورے کو اپنی میجک پاور سے ایک ریت کا بہت بڑا سا ماؤنٹ بنانے کو کہتا ہے لیکن میورے جیسے ہی میجک سٹارٹ کرتا ہے تو اس کی باڈی میں کچھ ہو جاتا ہے اور وہ گر پڑتا ہے اور وہ جو ایک بڑا سا ماؤنٹ بنانے والا تھا وہ ایک ذرا سا ٹیلا بنا دیتا ہے جس سے ڈینس آ کر کھیلنا سٹارٹ کر دیتا ہے اب ہم جانی اور میویس کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک فیر میں تھے اور وہ وہاں پر مختلف گردب کو دیکھ کر بہت انجوائے کر رہے تھے اور ان کے لیے یہ سب بلکل نیو اور ڈیفرینٹ تھا اس لیے انہیں یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا اور وہ وہاں پر بچوں کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ خوب انجوائے کر رہے تھے میویس بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ جگہ ڈینس کے لیے بلکل سیف ہے اب اسے اپنے بیٹے کی یاد آنے لگی تھی اس لیے وہ اسے دیکھنے کے لیے ڈریک کو ویڈیو کال ملا لیتی ہے لیکن ڈینس اتنی ساری ایکٹیوٹیز کرنے کے بعد گہری نیند سو چکا تھا لیکن ڈریک میویس کو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ڈینس اس کے پاس بہت خوش ہے وہ اس کے گلاسس لگا دیتا ہے اور نہ دکھنے والے مانسٹر کی مدد سے ڈینس کو ہلا جلا کر یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ڈینس اپنے گرینٹ پا کے ساتھ بہت خوش ہے اور پھر وہ کال ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے تاکہ میویس مطمئن ہو جائے لاشٹ میں وہ سب لوگ کیمپ وینی پکاکا کی طرف جاتے ہیں جو کہ ڈریک کی بچبن کا سمر کیمپ تھا اور ڈریک نے بھی اپنے ڈریک اولا بننے کی ٹریننگ وہی سے لی تھی لیکن وہ وہاں کا محل دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے کیونکہ جب کے اور اب کے کیمپ میں زمین آسمان کا فرق تھا اور اب وہاں پر بچوں کو ڈرانے کے بجائے بہت پیار سے ٹریننگ کروائی جا رہی تھی اور وہ اوچھا ٹاور جو بچوں کو بیٹ میں ٹرانسفارم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اب اس کو سیل کر دیا گیا تھا سب وہاں بیٹ کر ایک ساتھ سنگنگ کرنے لگتے ہیں لیکن ریک کو یہ بالکل پسند نہیں آتا اور وہ ڈینس کو لے کر اس ٹاور پہ چڑھنا اسٹارٹ کر دیتا ہے تاکہ وہ ڈینس کو نیچے پھیک کر بیٹ بننے کی ٹریننگ دے سکے اور وہ ڈینس کو اوپر سے نیچے پھیک دیتا ہے تاکہ وہ ڈر کر بیٹ میں ٹرانسفارم ہو جائے لیکن یہاں پر بھی ڈریک کا پلین فلوپ ہو جاتا ہے اس سے پہلے کہ ڈینس سمین سے ٹکرا جادا ڈریک اس کو بچا لیتا ہے سمر کیمپ میں موجود بچے اس انسیڈنٹ کی پوری ویڈیو بنا لیتے ہیں اور وہ اسے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈریک کے مانسٹر فرینڈز کے ویٹ کی وجہ سے وہ ٹاور ہلنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اتنے سالوں میں وہ بہت ویک ہو گیا تھا اور بلا آخر وہ گر جاتا ہے جس کی وجہ سے میورے کی باڈی آگ پکڑ لیتی ہے اور وہ ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پورے سمر کیمپ میں آنگ لگ جاتی ہے اور اب اس انسیڈنٹ کی ویڈیو کیونکہ وائرل ہو چکی تھی اس لیے میویس بھی کیلیفورنیا میں یہ ویڈیو دیکھ لیتی ہے اور فوراں سے وہ ڈریک کو ویڈیو کال کرتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ڈریک ڈینس کو لے کر کہیں باہر آیا ہوا ہے اور وہ یہ سب بلکل برداشت نہیں کر پاتی اور وہ جانی کو لے کر ہوتیل ٹرانزلوینیا کی طرف نکل پڑتی ہے اب کیونکہ موسم بہت خراب تھا اس لیے انہیں فلائٹ نہیں مل پاتی لیکن میویس بہت بہت جان ہو رہی تھی وہ بیٹ میں ٹرانس فارم ہو کر جانی کے ساتھ ہوتیل کی طرف نکل جاتی ہے دوسری طرف جب ڈریک کو میویس کے آنے کی خبر ملتی ہے تو وہ اپنی گاڑی کے ذریعے سے جلدہ جل ہوتیل پہنچنے کی سوچتا ہے لیکن یہ کیا یہاں تو اس کی گاڑی کے اوپر بھی ایک جلتا ہوا درخت گر جاتا ہے جس سے گاڑی بھی جل جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بلو بی اپنی اسکوٹی لے کر آ جاتا ہے اور وہ سب اس کی اسکوٹی پر بیٹھ کر ہوتیل کی طرف جانے لگتے ہیں وہاں میویس آندھی توفان کی طرح نہایت تیز رفتاری سے ہوتیل کی طرف آ رہی تھی اور یہاں بلو بی کی اسکوٹی نہایت چونٹی کی رفتار سے چل رہی تھی ڈریک کو یہاں پر بھی ایک آئیڈیا آ جاتا ہے اور وہ فرینک کو بلو بی میں ہوا بھرنے کو کہتا ہے اور جیسے ہی وہ اس کو چھوڑتا ہے تو وہ لوگ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ آسمان میں اڑنے لگتے ہیں ڈینیس ڈریک کے ساتھ بہت انجوائے کر رہا تھا جب وہ ہٹیل پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ میویس تو وہاں پہلے ہی پہنچ چکی تھی وہ اپنے ڈریک سے بہت ناراض ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ ڈینیس دوسرے مانسٹرز کے ساتھ بلکل سیف نہیں ہے لیکن وہ تو آپ کے ساتھ بھی سیف نہیں ہے اور اب میں نے یہ ڈسیجن لیا ہے کہ نیکسٹ وینس ڈی کو ڈینیس کی بردے کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور میویس ابھی سے ہی جانے کے لیے اپنی پیکنگ سٹارٹ کر دیتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینیس کی بردے سالیبریٹ کرنے کے لیے جانے کی پوری فیملی بھی ہوتل ٹرانزلوینیا آ چکی تھی سب لوگ ڈینر کر رہے تھے تب ہی میویس اپنے ڈیٹ کو بتاتی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کی بردے پر اپنے گرینٹ پا کو بھی انوائٹ کیا ہے تاکہ وہ بھی ڈینیس سے مل سکیں یہ سن کر ڈریک پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اپنے میجک سے سب کو فریز کر دیتا ہے اور جانے کے پاس آ کر اسے بتاتا ہے کہ میری ڈیڈ انسانوں سے نفرت کرتے ہیں اور جب انہیں اس بات کا پتا چلے گا کہ میویس کی شادی انسانوں میں ہوئی ہے تو وہ تمہاری جان کے دشمن بن جائیں گے اب تمہیں ہی کچھ سوچنا ہوگا اس کے بعد وہ سب کو انفریز کر دیتا ہے پھر جانی اناؤنس کرتا ہے کہ کل ہم بردے کی تھیم ہالووین پر رکھیں گے اور سب اسی طرح کے کوسٹیوم پہنیں گے دوسری طرف ہم ویلیڈ کو دیکھتے ہیں جنہیں بردے انویٹیشن مل جاتا ہے وہ انسانوں کو سخت ناپسند کرتے تھے اس لیے وہ ایک بڑی سی کیو میں بیٹس اور اپنے پیٹ بیلا کے ساتھ رہتے تھے وہ بردے سالیبریشن پر بھی بیلا کے ساتھ آتے ہیں اور اسے باہر چھوڑ کر خود ہوتیل کے اندر چلے جاتے ہیں اور سب سے ہیلو ہائی کرتے ہیں ڈینس سے مل کر وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے ڈریکولا ٹیت بھی لیٹ آئیں گے جس طرح ڈریک کے لیٹ آئے تھے وہ ڈریک کو مشورہ دیتے ہیں کہ ڈریک کی فیوریٹ اور کیوٹ چیز کو اس کے سامنے مارا جائے جس سے اسے غصہ آ جائے اس طرح اس کے ڈریکولا ٹیت نکالے جا سکتے ہیں اس لیے ڈریک کے ڈیڈ پارٹی میں موجود ڈینس کے فیوریٹ مانسٹر کو اپنے میجک سے ایک دراغنے کیوٹ مانسٹر میں چینج کر دیتے ہیں جسے دیکھ کر ڈینس ڈر جاتا ہے لیکن ڈریک سب کو ایسا کرنے سے روک دیتا ہے جس سے سب کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ڈریک اور ویلیٹ کا پلان تھا یہ جان کر میویس سب سے نراز ہونے لگتی ہے اور اس طرح ویلیٹ بھی جان جاتا ہے کہ جانی اور اس کی فیاملی ڈریکولا نہیں بلکہ انسان ہے اور یہی نہیں بلکہ ڈینس بھی ہیومن ہے یہ جان کر سب آپس میں لڑنے لگتے ہیں میویس کو غصہ آ رہا تھا کہ سب ڈینس کو مانسٹر کیوں بنانا چاہتے ہیں ڈینس اس سیچویشن سے دسارٹ ہو کر وہاں سے جانے لگتا ہے کیونکہ سارا جھگڑا صرف اس کی وجہ سے ہو رہا تھا اس لیے وہ اپسٹ ہو کر خاموشی سے ہوتیل سے نکل آتا ہے وینی بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہے اور جنگل میں موجود اپنے گھر میں لے آتی ہے اور اسے کچھ کھانے کو دیتی ہے وہ سیڈ ہو کر اسے بتاتا ہے کہ اس کی مام اسے کیلیفورنیا لے کر جانا چاہتی ہے اتنے میں وہاں بیلا آ جاتا ہے اور ڈینس پر اٹیک کرتا ہے کیونکہ اس نے ہوتیل میں سب کی باتیں سن دی تھی کہ ڈینس ڈریکولا نہیں بلکہ ہیومن ہے وہ ان دونوں کو پکڑ لیتا ہے دوسری طرف ہم ہوتیل کا سین دیکھتے ہیں جہاں سب کو پتہ چل گیا تھا کہ ڈینس ہوتیل میں موجود نہیں ہے اور سب اسے ڈھوننا شروع کر دیتے ہیں دوسری طرف بیلا وینی کو اٹھا کر دور پھیک دیتا ہے جس سے ڈینس کو بہت خصاہتا ہے اور اس کے ڈریکولا ٹھیت نکلاتے ہیں اور وہ بیٹ میں ٹرانسفارم ہو کر بیلا کو خوب مارتا ہے بیلا زور سے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو بلا لیتا ہے اتنے میں میویس اور ڈریک بھی وہاں آ جاتے ہیں باقی کے مانسٹر بھی وہاں آ جاتے ہیں اور ڈریک کو مانسٹر بنا دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں ڈینس ایک سوپر ہیرو کی طرح سب کو کوٹ رہا تھا میویس اور ڈریک بھی اس کے ساتھ مل کر بیلا کے ساتھیوں کو خوب مارتے ہیں سارے مانسٹر بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں بیلا کے تمام ساتھی وہاں سے دم دوا کر بھاگ جاتے ہیں جھاڑیوں میں چھپا بیلا حصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ جانی پر ایک سپردست اٹیک کر کے اسے مار ڈالتا ویلیڈ اسے ایک چوٹے بیٹ میں ٹرانسفارم کر دیتا ہے اور وینی کے بچے اسے پکڑ لیتے ہیں ڈریک ایک انسان کو بچانے کے لیے اپنے ڈیڈ کو اپریشیٹ کرتا ہے اور ویلیڈ بھی ایک انسان کو اپنی فیملی میں ایز ای فیملی میمبر ایکسپٹ کر لیتا ہے میویس اب ہوتیل میں ہی رہنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے اور سب ہوتیل آ کر انجوائی کرنے لگتے ہیں اور ڈریک اور ویلیڈ سب کے سامنے ایک خوبصورت پرفارمنس پیش کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ بیوٹیفل مووی یہاں پر انڈ ہو جاتی ہے یہ تھی آج کی ایکسپلینیشن اگر آپ کو میری ایکسپلینیشن پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اٹ لیسٹ ون کے لائک تک میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں تھانکس ور ووچنگ